ہیلو ویورز آئیے آگے بڑھاتے ہیں سلسلے سوالات و جوابات کو پریشن و مطر questions and answers اور لیتے ہیں سب سے پہلا سوال آقل خان صاحب کا آقل خان صاحب کا سوال ہے کہ انگور کا رب بھی بنتا ہے کیا جیہاں جناب انگور کا رب بھی بنایا جاتا ہے دوسرا سوال ہے سیاد آیاز صاحب کا ست گلو کو اردو میں کیا کہتے ہیں دیکھیں ایسا ویسے تو یہ ست گلو ایک بہت ہی مشہور شبد ہے مشہور میننگ ورڈز ہیں جو کہ عام طور سے عام لوگ سمجھتے ہیں اس کو لیکن پھر بھی آپ اس کو اردو میں جاننا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی تفصیل درکار ہے دیکھیں ست ایک ایسا شبد ہے جس کو ورد اردھوں میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کے کئی میننگ ہوتے ہیں کئی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے ست ایک ایسا پاورڈر یا ایک ایسی چیز جو کچھ جڑی پوٹیوں کو نچوڑ کر کے چاہے پانی کے ذریعے نچوڑ کر کے یا ایسے ہی نچوڑ کر کے اور ان کو نچوڑ کر کے ان کا جوس نکال کر کے چھان کر کے سکھا لیا جاتا ہے وہ ست کہلاتا ہے یہ ایک عام پریباشہ ہے لیکن اردو میں ست کو کئی دوسرے اور طرح سے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کی جب ہم کوئی جھڑی پوٹیوں کو پانی میں بھگو کر یا بینہ پانی کے بھگوئی ہی نچوڑ کر کے اور اس کو چاہے دھوپ میں سکھائیں یا آگ پہ سکھا لیتے ہیں تو اس کو اسارہ کہتے ہیں جیسے اسارہ ریوند اسارہ ببول اقاقیہ ہوتا ہے ایسے ہی اور جب ہم کسی چیز کو گرم کر کے اور اس کو آگ پہ رکھ کر کے اس کا جو اصلی تطو ہے وہ اڑا لے کر کے اوپر کھٹا کر جمع کرتے ہیں تو اس کو جوہر کہتے ہیں تو ست گلو انفیکٹ اردو کے نظریے سے دیکھیں تو یہ نشاستہ گلو ہے کیونکہ گلو کا جو نشاستہ ہوتا ہے اس کے اندر جو جو جس ہے وہ پانی میں گھول کے نچوڑ کر کے لے لیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ ایک طرح سے ہم اس کو صحیح اردو میں اگر کہیں تو یہ نشاستہ گلو ہے اور اگر اس کو تھوڑا سا پریبھاشت کریں تو یہ اسارہ گلو ہے لیکن ست گلو اپنے آپ میں ایک اتنا مشہور لفظ ہے اتنا عام ہے کہ اس کو آپ صد گلو کے نام سے جانے تو بلکل ٹھیک ہے عبدالوحید مغل صاحب کا سوال ہے کہ حب اسگند کا گھڑتوں پر کوئی خراب اثر تو نہیں ہوگا دیکھیں مغل صاحب پہلے بھی میں کئی بار دوسری دواؤں کے بارے میں ذکر کر کے بتا چکا ہوں کہ دواؤں اپنے آپ میں کوئی بری نہیں ہوتی ہیں دواؤں کا اثر صرف تب ہی الٹا یا غلط یا برا پڑتا ہے جبکی وہ جو عضو ہے وہ اپنے آپ میں پہلے سے بیمار ہو یا اس کا مزاج اس دواؤں کے خلاف ہو تو اس لئے اگر گردوں میں پہلے سے کوئی پریشانی نہیں ہے تو ان دواؤں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور ایک سوال اور ہے کہ جناب کسی شربت نزلہار کے زمن میں لکھا ہے کہ کسی دواؤں کو آٹھ ہٹ گرام لیتے ہیں تو ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے ان فیکٹ جو نزلہار کی دوائے ہوتی ہیں وہ سب تھنڈے مزاج کی ہوتی ہیں تو زہر سی بات ہے تھنڈا مزاج جو ہے وہ اگر تھنڈی دوائیں جو ہیں وہ اگر کسی ایسے مزاج میں دی جائیں گے جس کا بی پی کم رہتا ہے یا جس کے اندر پرودت پہلے سے پائی جاتی ہے تو وہاں پہ بلکل ممکن ہے کہ ٹیمپریچر کم ہو جائے گا ایک سوال یہ بھی ہے کہ برحمی بنانے کا طریقہ نہیں بتایا اس طرح کے سوال اکثر آتے ہیں اور شاید مجھ سے غلطی ہوتی ہے کمی رہ جاتی ہے میں سمجھ سکتا ہوں لیکن کوئی بھی ماجون یا اتریفل بنانے کے لیے سمپل سا جو ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو میں اکثر بول کے بتا دیتا ہوں کہ دباؤں کو صاف کر کے پیس کر کے چھان کر کے اور جو چاشنی ہوتی ہے یا جو شہد ہوتا ہے اس میں مکس کر لیا جاتا ہے بس ایک سمپل سا طریقہ یہ ہوتا ہے عمران خان صاحب کا سوال ہے کہ شربت بنفسہ تھنڈے پانی سے لے یا گرم پانی سے دیکھیں یہ سوال انفیکٹ موسم کے لحاظ سے اس کا حل ہوتا ہے اگر گرمی کے موسم میں شربت بنفسہ دیا جا رہا ہے تو تھنڈے پانی کے ساتھ دیا جاتا ہے اور اگر سردیوں میں شربت بنفسہ دیا جاتا ہے تو اس کو گرم پانی کے ساتھ دیا جاتا ہے ایک بات تو یہ دھیان رکھتی جاتی ہے دوسری یہ بھی بات دھیان رکھی جاتی ہے کہ مرز گرم ہے تو تھنڈے پانی سے دیں گے تھنڈا ہے تو گرم پانی سے دیں گے اور عمران خان صاحب کا ہی ایک سوال اور ہے کہ شربت بنفسہ اور خمیرہ بنفسہ میں کیا فرق ہے یہ سوال ایک ضروری سوال ہے دیکھیں حضور والا خمیرہ بنفشاہ اس کا جو استعمال ہے وہ دل اور دماغ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جب گرمی کی وجہ سے دل میں حرارت پیدا ہو کر دل کی دھڑکن بڑھ جائے گھبرات بیچری ہو جائے یا دماغ میں خشکی ہو جائے اور نیند نہیں آئے ایسے حالات ہوں تب ہم خمیرہ سندل کا استعمال کرتے ہیں لیکن جب ہمیں دوسرے اورگنز پہ بھی گرمی کے اثر کو ختم کرنا ہے تب ہم شربت بنفشاہ استعمال کرتے ہیں حالانکہ یہ تب بھی دل پر تو اثر کرتا ہی ہے کیونکہ دل کا مزاج گرم ہے اور اس کا مزاج تھنڈا ہے اس لیے یہ ہر حال میں اس عضو پہ جو کی گرم ہے کام کرے گا خاص طور سے دل پہ کیونکہ اس کے اندر ایک فرحت بھی ہے اسی لیے یہ جگر پہ نہیں کام کرتا بلکہ دل پہ کام کرتا ہے اس کا ریلیشن دل سے بہت گیرہ ہے تو شربت بنفشاہ جب ہم سوری شربت سندل جب گرم نزلہ ہو جاتا ہے تب بھی ہم استعمال کرتے ہیں پیٹ میں گرمی ہو جاتی ہے تب بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور گرمی کی وجہ سے بخار ہو جائے تب بھی ہم استعمال کرتے ہیں یا گرمی کی وجہ سے گھبرہت بیچے نہیں ہو جائے تب بھی آپ شربت سندل کو استعمال کر سکتے ہیں تو دونوں جو ایک خاص فرق یہ ہے کہ جب ہمیں دل اور دماغ کے علاوہ دوسرے اورگنز کے لیے ٹھنڈ پہنچانی ہوتی ہے گرم بیماری کو دور کرنا ہوتا ہے تب ہم سندل کو شربت کی فارم میں استعمال کرتے ہیں ایک سوال ہے ڈاکٹر شاکر صاحب کا ڈاکٹر شاکر صاحب کا سوال ہے کہ برہمی کون سیلی ہے بیکوپا مونری یا سینٹیلا ایسیٹکا یہ سوال بہت لازمی سوال ہے اور ایک جنوین سوال ہے اور ضروری سوال ہے ایک ماہر کا سوال ہے تو جناب ہم نے اس میں جو سینٹیلا ایسیٹکا ہے جس کو ہم برہمی کہتے ہیں چونکہ ہم بیکوپا مونری کو تو جل نیم کہتے ہیں لیکن دوسری جگہوں پر اسی کو برہمی کہا جاتا ہے اس لئے کنفیوزن بنا رہتا ہے تو ہم نے بہرحال یہ برہمی یہ والی لی ہے اور یہی برہمی اس میں زیادہ مشتامل ہے استعمال کی جاتی ہے زیادہ ایفیکٹسیو ہے اور ڈاکٹر شاکر یہ وہی ڈاکٹر ہے جو حیدر آباد کے بہت ایک مشہور ڈاکٹر ہے کامیاب اور قابل ڈاکٹر ہے اور یہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں یونانی کے پرچار پرسار میں انفیکٹ میں تو ان کو یونانی کا ابن ودوتہ کہتا ہوں یہ جہاں کہیں بھی یونانی کی سیمینارز ہوتی ہیں پروگرامز ہوتے ہیں وہاں پہ نظر آ جاتے ہیں بہت یونانی کی پروگریس کے لیے یونانی کی ترقی کے لیے بہت سرگردہ رہتے ہیں بہت ایکٹیو رہتے ہیں بہت فکرمت رہتے ہیں ہم لوگوں کو انفیکٹ یونانی کے لیے جو کہ ہمارا ذمہ داری ہے ایک ضروری کام ہے اس کے لیے تھوڑا وقت نکال کر ایکٹیو تو ہونا ہی چاہیے تو یہ تھے کچھ سوالوں کے چواب کچھ کلیریفیکشنز انفیکٹ امید ہے کچھ باتیں کلیر ہوئی ہوں گی فائدہ من ثابت ہوگی اللہ حافظ